اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موضوع دوستوں کو دنیا میں جہاں جہاں اپنی کوئی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہد صدیقی کا ایک عبرتناک منظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا جب حاضرین اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ کفن حرکت کر رہا ہے تو انہوں نے کفن اٹایا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سامپ لپٹا ہوا ہے جو اس کا گوشت کھا رہا ہے اور خون چوس رہا ہے انہوں نے اسے مارنا چاہا تو سامپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی محبود نہیں سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں جب کہ میں نے نہ تو کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی میرا کوئی قصور ہے سنو اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے قیامت تک حضاب دوں انہوں نے سامپ سے پوچھا اس کی غلطی کیا ہے کہ تمہیں اس کو حضاب دینے پر مقرر کیا گیا ہے سامپ نے کہا اس کی تین غلطیاں ہیں پہلی غلطی تو یہ ہے کہ یہ شخص اذان سن کر جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا دوسری غلطی یہ ہے کہ اپنے مال کی زکاة نہیں نکالتا تھا اور تیسری غلطی یہ ہے کہ علماء دین کی باتیں نہیں سنتا تھا اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے پیارے دوستو اللہ پاک کی ذات ہمیں عذاب قبر سے بچائے پیارے دوستو اس لیے یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس دعایہ سلسلے کو اس پیاری عدیس کے سلسلے کو اپنے ملتین رشتہ داروں عزیز و عقارب تمام ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک کی ذات ہمیں پنگانہ نماز پڑھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق تعاف فرمائے ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ اور شیئر کریں آمین